اسلام علیکم سٹوڈنٹس جنرل سرچ ٹی وی کے جنرل نالج سیگمنٹ میں خوش آمدید سٹوڈنٹس ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں جسرچ بیسٹ اور ایڈوکیشنل ویڈیوز ناظرین جنرل نالج کی گزشتہ ایک ساتھ میں ہم پاکستان میں مجود ڈیمز کے بارے میں بات کر چکے ہیں اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کارڈ یا نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنکس پر کلک کریں ناظرین جنرل نالج کی آج کی قسط میں ہم پارلیمنٹ آف پاکستان کے بارے میں بات کریں گے تو ویورز اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں اور مختلف کمپیٹیٹیو ایگزامز جیسا کہ سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی ایسی ایف پی ایسی اور انٹی ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کی اس ٹوپک سے متعلق تمام کوئریز دور ہو جائیں گی تو ناظرین پارلیمنٹ آف پاکستان کو مجلس شورہ پاکستان بھی کہا جاتا ہے پارلیمنٹ آف پاکستان وفاقی سطح پر قنون سازی کے لیے سب سے موت پر ادارہ ہے یہ دو ایوانی وفاقی نظام ہے جس میں سینٹ ایوانے بالا اور قومی اسمبلی ایوانے زہری ہیں اس کے علاوہ آئین پاکستان کی روح سے صدر پاکستان بھی اس کے ایک رکن ہے آئیے پہلے اس کو مشترکہ طور پر جانچ لیتے ہیں پارلیمنٹ آف پاکستان کے کل چار سو چالیس پارلیمنٹیرینز ہیں جن میں سے ایک سو چار ممبرز سینٹ آف پاکستان اور تین سو بیالیس ممبرز قومی اسمبلی سے ہوتے ہیں پارلیمنٹیرینز کسی بھی معاملے پر موقف دینے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جمع ہوتے ہیں انیس سو ساٹھ سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس کراچی میں تھا اب قومی اسمبلی آف پاکستان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں قومی اسمبلی ایوانے زہری کے طور پر جانا جاتا ہے قومی اسمبلی کے کل ممبران کی اتداد تین سو چھتیس ہے جو کہ پچیسویں آئینی ترمیم سے پہلے تین سو بیالیس تھی ان ممبران کو ایم اینے یعنی ممبرز آف نیشنل اسمبلی کے طور پر جانا جاتا ہے ان ممبران میں سے دو سو بہتر ممبران ووٹوں کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں جبکہ ستر کے قریب ممبران کے لیے نشستیں مخصوص ہوتی ہیں جن میں سے کچھ پر خواتین اور کچھ پر اقلیتوں کی نمائندگی ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کو جیت کے لیے ایک سو سنتیس سیٹ درکار ہوتی ہیں منتخب قومی اسمبلی کی مدت پانچ سال ہوتی ہے قومی اسمبلی کے حالیہ انتخابات یعنی پندرمی انتخابات پچیس جولائی دوزار اٹھارہ کو ہوئے اور اگلے انتخابات بارہ اکتوبر دوزار تیس کو متوقع ہیں وزیراعظم پاکستان اسمبلی کو تحلیل کرنے کی قوت رکھتا ہے پندرمی قومی اسمبلی کے ممبران نے تیرہ اگست کو قومی اسمبلی کا حلف اٹھایا اس قومی اسمبلی میں حکمران پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو ایک سو ناسی ممبران کی حمایت حاصل تھی جس میں سے ایک سو چھپن کا تعلق پی ٹی آئی سے سات ممبرز کا تعلق متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پانچ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف پانچ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی تین کا تعلق گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس ایک کا تعلق عوامی مسلم لیگ ایک کا تعلق جمہوری وطن پارٹی اور ایک ازاد امیدوار کی حمایت حاصل ہے اس کے علاوہ پوزیشن پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے کل ممبران کی تداد تریاسی ہے جبکہ پاکستان پیپرز پارٹی کے ممبران کی تداد پچپن ہے متحدہ مجلس عمل کے ارکان کی تداد پندران بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے چار پشتون تحفظ مومنٹ کے دو جماعت اسلامی کا ایک اور عوامی نیشنل پارٹی کا ایک رکن ہے تیرہویں قومی اسمبلی کے سپیکر کا نام اسد کیسر خان جبکہ ڈپٹی سپیکر کا نام قاسم خان سوری ہے اس سے قبل دوزہ تیرہ سے دوزہ اٹھارہ کے درانیاں میں یاد صادق جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا وہ قومی اسمبلی کے سپیکر رہ چکے ہیں جبکہ اسی پارٹی کے مرتضی جوید عباسی قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر رہ چکے ہیں کہ اجازم محمد علی جناح پہلی قومی اسمبلی کے پہلے سپیکر بھی تھے اسی طرح تمیزو دین خان پہلی قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر رہ چکے ہیں تو ناظرین ان ناموں کو اچھی طرح ذہن نشین کریں کیونکہ اکثر کمپیٹیٹیو ایگزامز میں ان کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اوصلہ اوضائی کے لیے سے لائک کریں اور شیئر کریں ناظرین اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں اور مختلف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ دن با دن آپ کی تیاری بہتر ہوتی جائے گی اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے محنت کی تو آپ آفیسر ضرور بنیں گے شکریہ